انڈین فلم انڈسٹری میں پاکستانی گانوں موسیقی اور کہانیوں کو چوری کرنا اور کاپی کرنا کوئی نئی بات نہیں اس مرتبہ بولی ووڈ میں خطروں کے کھلاری کے نام سے پہچان بنانے والے اکشہ کمار کی نئی فلم رکشہ بندن کو پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ کا چربہ قرار دے دیا گیا بولی ووڈ سٹار اکشہ کمار کی نئی فلم رکشہ بندن کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز ہوا ہے جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر شائکی نے فلم کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بولی ووڈ نے پاکستانی مواد چوری کر لیا ہے یاد رہے کہ بھارتی فلموں کے لیے پاکستانی گانے اور ان کی دھنیں اکثر چوری کر لی جاتی ہیں مگر اس مرتبہ بولی ووڈ کے ایک فلم ساز نے فہد مصطفی اور مہوی شایات کی فلم لورڈ ویڈنگ کو مکمل کاپی گیا ہے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ پروسی ملک میں تخلیقی مواد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی گانے کبھی موسیقی کبھی میوزک ویڈیوز اور کبھی فلم کی کہانی کاپی کر دی جاتی ہے یاد رہے کہ اکشہ کمار کی اس فلم کو گیارہ اگس کو ریلیز کیا جائے گا تاہم اس سے قبل بولی ووڈ نے بجلی کے مسئلہ پر بننے والی نبیل کوریشی کی فلم ایکٹر ان لا کو بھی کاپی کیا تھا جس کا نام بتی گل میٹر چالو تھا اس میں شاہد کپور اور شردہ کپور نے مرکزی کردار ادا کیا تھا بازر ہے کہ اس سے قبل معروف بھارتی فلم ساز اور ہدایت کار کرن جہور نے اپنی فلم جگ جگ جیو میں ابرار الحق کا مشہور گانا نچ پنجابن نچ کو بغیر اجازت چوری کر لیا تھا جس پر گلوکار ابرار الحق نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے یہاں تک کہ کرن جہور کو گانے کا کریڈٹ پاکستانی گلوکار کو دینا پڑا لیکن ابرار الحق نے اس کے باوجود قانونی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا چھٹا گانا ہے جو بھارتی فلم سازو نے چوری کیا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ وہ اس کی ہرگیز اجازت نہیں دیں گے ابھی گزشتہ دنوں ہی بھارتی گلوکارہ کانی کا کپور نے حدیقہ کانی کا مشہور گیت بوہ باریاں کی تال اور اس کے کچھ بول چرا کر گانا ریلیس کیا تھا جبکہ اس سے قبل گلوکار شجاہ حیدر کے گانے پیرا وے پیرا کو چھرا کر بھارتی گلوکار یاسر ڈیسائی نے نیا گانا بنا لیا تھا جبکہ یہ گانا ست دوہزار سترہ میں ریلیس ہوا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا